بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک خوبصورت سا ٹریبیوٹ پیش کرے گا تو وہ کہتا ہے یہ نممکن ہے کہ آپ ایک فہرست ہی بنا لیں کٹالوگ سے فہرست بنا لیں دا لسٹ اس لسٹ کی دا بیٹا لسٹ کے لیے دا بیٹا لسٹ کے لیے کونسی میڈیکل دسکوریز بیٹا اس نے سپیسیفک کر دیا صرف پاسٹر پر کسی بھی ناؤن کو جب سپیس ٹائم ہنسٹکٹ کرتے ہیں وہاں پر کیا لگاتے ہیں بیٹا دا لگاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ پاسٹر کے ورک سے اتنی میڈیکل ڈسکوریز فیلڈ آف سائنس میں آئی ہیں کہ آپ بیٹا ان کی فہرست بھی نہیں بنا سکتے اور اسپیشیلی سنس گریٹ ورلڈ وار یہ میں نے آپ کو پیشل لیکچر میں بتایا تھا کہ اگر ورلڈ ساتھ میں آئے گا پھر وہ دا لگائے گا ویسے گریٹ وار کے ساتھ اسے نے دا نہیں لگایا اور ساتھ میں میں نے یہ بھی بتایا تھا آپ کو بیٹا کہ مشہور جنگیں جتنی ہیں ان کے ساتھ آپ دیفنیٹ آرڈے کا لکہ استعمال کرتے ہیں جنہوں نے مجبور کیا تو ڈیل بیٹ کے ہم ہینڈل کریں ہیزارڈو لیٹل نون ڈیزیز ہیں ہیزارڈو کہتے ہیں سٹیل یعنی گریٹ ورلڈ وار کے بار ہمیں مجبوراً بہت سی بیماریوں کے ساتھ دو دو ہاتھ کرنے پڑے جن کے بارے میں ابھی بھی شاید ہمارا نالج اتنا اچھا نہیں ہے اور اس طرح ہمارا علم ان کے بارے میں بڑا ہے فار ایک زیمپل مشہور کے طور پر ایڈ دا بیگیننگ آف وار دا بیٹا بیگیننگ کیلئے تو اس کے مطلب یہاں پر ایز ای ناؤن ہے تو یہ کیا ہوا بیٹا ایز ای جینڈو آف وار تیٹرنس یا لوگ جاہوہ سٹریمنڈلسلی کومن تیٹرنس بہت زیادہ عام تھا بیٹا بہت زیادہ جو ہے ان زخمیوں کو کہا جاتا ہے جو میدان جنگ میں ہوتے ہیں عام سڑکوں پر حادثات میں جو ہو جائیں اور جو سڑک کے ہاتھ ساتھ میں ہوتے بیٹا انہیں انجرڈ کہا جاتا ہے تو کہتا ہے ہمارے جنگ لگی تھی تو ہمارے زخمیوں میں یہ پہ زیادہ تھا تیٹرنس کیوں بیٹا اس وجہ سے ایس دا سوائل آف بیلجیوم کیونکہ بیلجیوم جہاں جنگ لڑی جاری تھی بیلجیوم اور ویسٹرن جو ہے نوردرن جو فرانس ہے بیٹا اس کو ویسٹرن فرنٹ بھی کہا جاتا ہے اس کو چپس کے بارے میں اپنے پڑا ہے اس فل آف دہ جمس دہ جمس کو بیٹا اس نے دہ لگا دیا اس وجہ سے کہ جمس کونس ہے بیٹا ٹیٹرنس کے یا لوگ چاہ کے جس کو دہ پیچی بھی کہا جاتا ہے اب دہ عزیز یہاں دہ کیوں آیا ہے کہ بیٹا اس کی بات ہو رہی ہے لوگ چاہ کی ہینس اس طرح اروز دہ کسٹم دہ بیٹا کسٹم کے لئے یہ ایک رواج اٹھا ایک بیٹا رواج اٹھا کیا آف گیونگ آف پریپوزیشن اپنے بعد آئین جی لے تو وہ بیٹا ناؤن ہوتا ہے آف گیونگ ایبری باؤنڈڈ کہ ہر زخمی کو اڈوز ایک مقدار دی جائے ایک پوشن دیا جائے آف انٹی ٹیٹرنس سیرم آج بھی بیٹا ہمارے لاکھوں کے اندرام ہے کسی کو کوئی چوٹ بغیرہ لگ جائے تو فارن مولیجین حضرات وہ کہتے ہیں کہ آپ جا کر اس کو ٹیٹرنس کا انجیکشن لگوائیں جس نے کم کر دیا ایسا نمبر نمبر تعداد کو آف کیسز اف ٹیٹرنس آج ہمارے ممالی کے اندر ہمارے ارزگیر جو ٹیٹرنس کیوں ہی تنا نہیں ہوتا کیونکہ اب ایک ارم آج ہے کہ جناب جو بھی زخمی ہو جائے مانڈڈ ہے یا انجرڈ ہے تو اس کو انٹی ٹیٹرنس سیرم جو ہے وہ دیا جائے دیکھو گیا بیٹا تو اس وجہ سے اب یہ بہت کم اس کے کیسز جائے ہو گئے ایس این ایکسپریشن این بیٹا ایکسپریشن کے لیے اف ورلڈ گریٹیٹیوٹ اب دنیا نے ایک تشکر کا اظہار کیا پاسٹر کے لیے کہ بھئی اس نے اتنی ورگ کی اتنی بیماریوں کا اس نے علاج کیا جو ہے اس کا ڈھونڈا یا اس کے بعد اس کے کام کے وجہ سے بہت سے لوگوں کو انسپریشن ہوئی انہوں نے بیٹا جرمز کو ڈھونڈا انہوں کو بیک کیا علاج کیا پاسٹر انسٹیٹیوٹ ہیومن نیم کے ساتھ دا بیٹا مومن یوز نہیں ہوتا یہ انسٹیٹیوٹ کے لیے اس کے ساتھ دا آیا پاسٹر کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ صرف فرانس آپ کا احسان مند نہیں ہے پوری دنیا آپ کی احسان مند ہے پاسٹر کالی میں 1898 میں بیٹا یہ کھلا پاسٹر کالی میں 1895 میں پورت ہوا ہے تو اس کے لیے بڑی خوشی کا باعث وہ اکثر کہتا تھا اس کو وزر بھی کرتا تھا کہ دنیا نے ایک تشکر کے ظاہر کے طور پر میری کابشوں کی انہوں نے سراہا تو بٹا اس کو خوشی ہوتی یہ بہت اچھی طرح کہا گیا ہے پاسٹر جیسے میں نے بتایا نا لیکچر کے شروع میں کہ وہ چند مخصوص جملوں میں چند الفاظ میں پاسٹر کے کام کو بڑے خوبصورت انداز میں سرائے گا براؤر دا فیکٹس دا بیٹا فیکٹس کے لیے فیکٹس کے ساتھ دا کیوں ہے کیونکہ ہم اس کو ڈیزیز تک پہدود کر دیا پاسٹر سے پہلے لوگ موت کی وجہ بیماری کی وجہ سپر نیچرل سمجھتے تھے سپر نیچرل دونوں طرف دا آئے گا بیٹا سپر نیچرل کے ساتھ بھی اور نیچرل کے ساتھ بھی پاسٹر سے پہلے لوگ مانتے تھے کیونکہ جمز تو پاسٹر نے ڈسکوبر کیا پاسٹر نے شوک کیا کہ بیماری کی وجہ جمز ہوتے ہیں اس سے پہلے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جناب اس کو جنات چمٹکیں اس پر آسیب ہو گیا جنات آسیب اس کو سپر نیچرل مانا جاتا ہے تو یعنی پاسٹر سے پہلے لوگ جو ہے کنسیڈر کرتے تھے کہ بیماری اور موت کے اسباب وہ پر اسرار ہیں پاسٹر نے بتایا نے نے بھائی ایسا کچھ نہیں ہے جرمز کی وجہ سے یہ ہوتی ہے جرمز کو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیکل کر سکتے ہیں یہ نیچرل ہیں تو لوگوں کا بیلیف ان پر سے کم ہوا عامل بابوں سے کم ہوا سفل علوم کے ماہروں سے کم ہوا اور وہ زیادہ ریشنل ہوگے تو اس نے بالکل ٹھیک لکھا ہے کہ پاسٹر سے پہلے بیماری اور موت کے اسباب کو سپر نیچرل کا سیڈر کیا جاتا تھا پاسٹر اس کو ریالم نیچرل کے ریالم کے اندر لے کر آیا اس نے بتایا ایسا کچھ بھی نہیں ہے موت اور بیماری بہت بڑے سیکرٹ تھے راز تھے پاسٹر نے آکر ان کی حکومت کو ختم کیا پاسٹر نے لوگوں کو ریشنل کیا ملائن مستریس کے ساتھ دا ہے بیٹا وہ اس وجہ سے کہ آپ اس کو ریشٹ کر رہے ہیں مون اور یہ ہیونلی باڈیز ہے مون ہیں سن ہیں ان کے ساتھ آپ دا کا استعمال کرتے ہیں پلانیٹ میں صرف ارد کے ساتھ آتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ پاگلپن لوگ پہلے سمجھتے تھے جناب چاند کا اثر ہے لوگ پاگل ہو جاتے ہیں چاند کی روشنی میں جو ہیں دیوازہ نہیں والا ہے آج بھی مارے ہیں یہاں کونسپٹ ہے بری نظر کا نظر لگ گئی ہے جی موبیفک پھابست موبیفک ہوتا ہے بچو بیزیز پروڈیزنگ اچھا بیٹا آپ کو ذہن میں رہیں کہ آپ کو لیٹیس بتاتے ہیں کہ سائنس بھی نظر کے کونسپٹ کو مانتی ہے نظر لگ جانا تو سائنس مانتے ہیں انسان کی نظروں سے آنکھوں سے ایسی ریز نکلتی ہیں جو سامنے والا مادہ جو ہے اس کی نیچرل جو کسٹرکشن ہے یا اس کی کونسٹیوشن ہے وہ اس کے افیٹ کر سکتی ہے یہ سائنس کا یہ ماننا ہے یہ لیٹیسٹ آپ کو بتا رہے کہ جناب وہ بری نظر ہے جناب جس سے بیماریوں جس کے اندر بیماری پیدا کرنے کی طاقت ہیں پہلے لوگوں کا ماننا تھا بخار ہے یا مرگی ہے جس کے اوپر بھی یہ ہے اس کی باڈی جو پوزیس پائی دیمنز تو یہ جو دیمنز ہیں جنات ہیں آسیب ہیں بھوت پریت قابل ہو جاتے ہیں پہلے لوگوں کا یہ ماننا ہوتا تھا بیٹر ٹیبر کلاوسیس وہاں کنگز ایول لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ اسی صورت میں ٹھیک ہوگی جب کوئی بادشاہ اس مریض کو خاص لگے پاسٹر نے بیٹا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے کسی بھی آدمی کی نسب بجائے توہم پرستیوں کا خاتمہ کر دی یعنی پاسٹر سے پہلے لوگ توہم پرست تھے اور وہ سپرستیش تھے پاسٹر نے آکار پاسٹر آئیڈ ایڈی نائنٹی فائیو ایڈ 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 سیمیٹی تی یا کومہ آیا بیٹا دونوں ایڈ برب آف ٹائم ہیں شاید اس وجہ سے ایڈ ورس بیریڈی اس کو کہاں دفن کیا گیا بیٹا اس کی انسٹیٹوٹ اس کو دفن کیا گیا تھاہوہ سو پچاس میں مرا اور اس کی انسٹیٹوٹ اس کو دفن کیا گیا یہ بیٹا اس کے سنوے میں گریٹی چوٹ تھیکس کو کہتے ہیں تھیکفلنس گریٹفلنس کو کہتے ہیں سبسکریپشن چندے بیٹا ڈونیشن اپرووال کنٹریبیشن سپورٹ کو کہتے ہیں ریل ایم بیٹا میدان کو کہتے ہیں ڈومین کنگڈم ڈومین یعنی فائر آربیٹ مسٹیریس پر اسرار بچو ہیڈن فزلنگ کنفیوزنگ بیفلنگ انیگمیٹک میریکولیس بیٹا سرپرائزنگلی ونڈرفل امیزنگ اینومیلس میجیکو کو کہا جاتا ہے اکلٹ بیٹا جیسے میں نے بتایا وہ خفیہ علم والے جو سپرنیشورل سیکرٹ ہرمیٹک مسٹک کو کہا جاتا ہے سوے کنٹرول کو کہتے ہیں آثورٹی ایمپلیچوڈ ایمپائر میلائن بورے کو کہتے ہیں بیٹا بیڈ ویشیس بینفل بیلفل ہرٹ انجوریس انٹاگونیسٹک کو بیٹا کہا جاتا ہے انٹاگونیسٹک بیٹا لونیسی پاگلپن کو کہتے ہیں بیٹا میڈنیس وائڈنیس فینزی فیرنیس جنون کو کہتے ہیں بیٹا اور معبیفک بیٹا ڈیزیز کارزنگ ڈیزیز پروڈیسنگ کو کہا جاتا ہے ڈیمن جیسے میں نے بتایا سیٹن بروٹ ویلن فینڈ مانسٹر راسکر گھوست سپیکٹر سپیریٹ کو کہا جاتا ہے سوبرین بیٹا ایمپرر کنگ میڈیسٹی رولر کو بیٹا کہتے ہیں ایبولیش پچھو ختم کرنا انڈ پنیش ترمین سپرسیشن بیٹا فالس پلی جن کی بنیاد کوئی اقلی نہیں ہوتی بیٹا ایڈیشنل سوال بیٹا how did the world express its gratitude to pastor the world express its gratitude to pastor by building the pastor institute in paris it was built by subscriptions and donations which came from all over the world when was the pastor institute it was opened in 1888 and was the joy for the few remaining years of pastor pastor everybody خوشی what did pastor do with the fact of disease and death before pastor the facts of disease and death lie in the realm of the supernatural and miraculous pastor brought these facts from the realm of the supernatural and miraculous to the realm of natural he told them activity that this was due to the charms and it was not due to any demon or ghost or spirit what was the bad influence of the evil eye the people considered in the days before past that there was any lie evil eye and it has the power diseases but superstitions were common about fever and epilepsy the people believed that in fever and epilepsy the body was possessed by the demons tuberculosis was the king's evil to be cured only by the sovereign touch the moon people believed that the mysterious influence of moon caused blueness the lecture is complete and if you have query so we can get to allah peace